سلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب بہت خوش اور خیالی سے ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ کلاس 5 کی سائنس کی بکا یونیوٹ نمبر 1 کلاسیفیکیشن آف لیونگ اور ارگنیزمز کا ٹاپک کلاسیفیکیشن آف ورٹی بریٹس ہے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں لیٹس سٹارٹ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں مونو کارٹ اور ڈائی کارٹ پلانٹ کے بارے میں پڑھا تھا ہم اس کو ریکال کر لیتے ہیں ایسے پودوں کے بیج جو ایک کارٹی لیڈن پر مشتمل ہوں وہ مونو کارٹ اور جن پودوں کے بیج دو کارٹی لیڈن پر مشتمل ہوں انہیں ہم ڈائی کارٹ پلانٹ کہتے ہیں لیٹس موو ٹو دی ٹاپک آج ہم نے کلاسیفیکیشن آف ورٹی بریٹس کے بارے میں پڑھنا ہے کلاسیفیکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے جانداروں کو ان کی ایک جیسی خصوصیات اور کچھ مختلف خصوصیات کے بینا پر سب گروپز میں تقسیم کرنا کلاسیفیکیشن کہلاتا ہے آپ نے اس کی ڈیفینیشن یاد کی ہے نا لیکچر نمبر وان میں ہم نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی تھی ورٹی بریٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسے جاندار جن کے اندر ورٹی بریل کالن یا ریڈ کی ہڈی موجود ہو انہیں ہم ورٹی بریٹس کہتے ہیں ہمارے پاس ہے آگے ریڈنگ دی ورٹی بریٹس آر ڈیوائڈیڈ انٹو فائیو گروپز ورٹی بریٹس کو پانچ گروپز میں تقسیم کیا گیا ہے فیش، ایمفیبیانز، ریپٹائلز، برڈز، اینڈ میمالز فیش فیش لیو این وارٹر، مچھلی پانی میں رہتی ہے بوس اینڈ آف در باڈی آر پوائنٹڈ اس کی باڈی کے دونوں اینڈز سٹارٹنگ اینڈ اور لاسٹ والا اینڈ دونوں کیا ہے پوائنٹڈ ہے نوک دار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں سے فیشیز کی جو پکچرز نظر آ رہی ہیں سب میں کیا ہے فرسٹ اور لاسٹ اینڈ جو وہ کیا ہے پوائنٹڈ ہے نوک دار ہے ٹھیک ہے اور درمیان سے کیا ہے پھیلا ہوا حصہ ہے مچھلی کا جو یہ والا سرفیس ہے یہ کیا ہے پھیلا ہوا ہے کیا ہے تھک ہے اور براڈ ہے دی میڈل پارٹ ایز براڈ اینڈ تھک موٹا اور چوڑا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ باڈی کی جو شکل ہے وہ کیا ہے کشتی کی ترانکی ہے شروع سے اور اینڈ سے نوک دار ہے اور درمیان میں سے موٹی اور چوڑی ہے اس طرح کی جو باڈی شیپ ہے وہ تیرنے میں بہت مدد کرتی ہے ان کی باڈی پر چھلکیں موجود ہوتے ہیں مچھلی کے ذریعے سانس لیتی ہے مچھلی کے پاس پر اور دم ہیں جو تیرنے میں مدد دیتی ہے یہاں پر آپ کو ایک پکچر دکھائے گی ہے اوپر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کلیرلی نظر آ رہا ہے اوپر اور نیچے مچھلی کی کیا ہیں فنز ہیں اور ٹیل آلاسٹ پہ اور جو ماؤت پارٹ سے تھوڑا سا آگے جو پارٹ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں گلز یہ گلز کے ذریعے مچھلی کیا کہتے ہیں سانس لیتی ہیں ان کے اندر لنگز نہیں پریزنٹ ہوتے فیپڑے نہیں ہیں ریپروڈکشن کا عمل ریپروڈکشن ان فیش ٹیکس پلیس تھرہو ایگز مچھلی کے اندر جو ریپروڈکشن ہے وہ کی سنس ہوتی ہے ایگز کے ذریعے ہوتی ہے where his body temperature depends on the temperature of the surroundings ان کی باڈی کا جو temp disappear اور سراؤنڈن کے temp temperature پہ depend کر رہا ہے اگر مصند باہر سرد ہے تو ان کی باڈی کا temp Bill کیا ہوگا زیادہ 아빠 کولڈ ہو جائے گا باہر گھر میں تو ان کا باڈی کا temperature باہر به باڈی کا temp مطابق خود کو ڈھال لے گا ٹھیک ہے ڈھیکس ٹای ایمفیبیانز جو ہیں وہ پانی پر اور زمین پر دونوں پر رہ سکتے ہیں یہ سانس لیتے ہیں لنگز کے ذریعے اور سکن کے ذریعے یوزلی عام طور پر دیر سکنیز مویسٹ اور لوز ان کی سکن جو ہے جلد جو ہے وہ نمی والی اور لچکدار ہے ان کی باڈی کا بھی جو تیمپریچر ہے وہ کس پر دیپینڈ کرتا ہے سراؤنڈنگ پر دیپینڈ کرتا ہے اور ان کی دیویلپمنٹ نوشن مہ کہاں پر ہوتی ہے پانی میں فراغ، توڑ، سیلمینڈر اور نیوٹ آرد اگزیمپلز آف ایمفیبیانز یہ فراغ، توڑکیس کی اگزیمپل ہے ایمفیبیانز کی اگزیمپل ہے آپ نے ان کی اگزیمپلز کے ساتھ دو دو کیرکرسٹکس یاد کر لینی ہے ان کی دو یو نو کیونکہ وہ پانی سے دور نہیں جا سکتے کیونکہ ان کی جو ڈیویلپمنٹ وہ کدھر ہوتی ہے پانی کے اندر دیپینڈ آن وارٹ فاری پروڈکشن اینڈ ڈیویلپمنٹ پوائنٹ تو پونڈر وٹیز دا ڈیفرنس بیٹوین آر ٹوڈ اینڈ آ فراغ فراغ اور ٹوڈ کے اندر کیا ڈیفرنس ہے ان دونوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوڈ کی جو سکین ہے وہ کیا ہے ڈارک اور بمپی ہے ٹھیک اور بمپی ہے لیکن جو فراغ کی سکین ہے وہ سموتھ ہے اور جو فراغ کی ہوتے ہیں ہاملنس ہوتے ہیں یہ پوائنٹس نہیں ہوتے لیکن جو ٹوڈ ہیں یہ پوائنٹس ہوتے ہیں زہریلی ہوتے ہیں ڈینجرس ہوتے ہیں نیکسٹ ہے ریپٹائلز ریپٹائلز آر کلڈ کرپنگ انیملز ایسے جاندار جو رینگتے انہیں کہہ کتے ہیں ریپٹائلز دیر سکین is thick, coarse and dry ان کی جو جلد ہے وہ موٹی اور خوشک ہے ویچ پروٹیکٹ دیر باڈی پرام ایکسٹرنل ایفیکٹس جو ان کو بیرونی اثرات سے بچاتی ہے ریپروڈکشن ان دیز آنیملز تیکس پلیس تھروں ایکز ان کے اندر بھی جو ریپروڈکشن کا عمل ہے وہ ایکز کے ذریعے ہی ہو رہا ہے دی لے ایکز اون لینڈ یہ ایکز کہاں پر دیتے ہیں لینڈ پر ہم نے پیچھے پڑا ہے جو ایمفیبیانز ہیں یہ لے کرتے ہیں ایکز ان وارٹر آپ نے ان کا ڈیفرنس اچھی طرح سے یاد کرنا ہے دیر باڈی ٹیمپریچر آلسو ڈیپینڈز اون دی ٹیمپریچر آف دیر سراؤنڈنگز ان کی باڈی کا ٹیمپریچر بھی ان کی سراؤنڈنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیزرڈ کروکوڈائل سنیک انڈر ٹیٹرز آر دی اگزیمپل آف ریپٹائلز یہ کس کی اگزیمپلز ہیں ریپٹائلز کی اگزیمپلز ہیں دوشو نو ریڈ کرتے ہیں ڈائناسورز وردہ لارجسٹ ریپٹائلز آف دی انسینٹ ٹائمز قدیم زمانوں میں قدیم وقتوں میں ڈائناسورز جو ہے وہ سب سے بڑے ریپٹائلز تھے بٹ دے ہیو بکم ایکسٹینٹ لیکن اب وہ ختم ہو چکے ہیں ایکسٹینٹ کا مذہب در ناپید ختم ہو چکے کمپیر ٹو دی ایمفیبینز اگر ان کا موازنہ کیا جائے ایمفیبینز کے ساتھ یہ ریپٹائلز فلورشت آل اوور دی ورڈ ریپٹائلز جو ہے رینگنے والے جاندار جو ہیں وہ تمام دنیا میں پائے جاتے ہیں دنیا کے ہر حصے میں پائے جاتے ہیں بیکاوز دے دو نوٹ ڈیپینڈ آن وارٹر فار ریپروڈکشن کیونکہ وہ اپنی ریپروڈکشن کے لئے پانی پر انحصار نہیں کرتے برڈز برڈز کے پاس فیدرز اور چونچ ہے فیدرز ہم کہتے ہیں ان کے پانک کو آپ نے دیکھا ہے کیٹ کے اندر جو اس کے لمبے بال ہوتے ہیں انہیں ہم فار کہتے ہیں لیکن جو برڈز کی اوپر ہوتے ہیں انہیں ہم لوگ فیدرز کہتے ہیں دیر بونز اور ہالو ان کی ہڈیاں کھال لیں ہیں تس دیر ویٹ اس لیس جن کی وجہ سے ان کا جو ویٹ ہے وہ کام ہوتا ہے الانگ ویڈ لنگز لنگز کے ساتھ دیر ہیو ایر سیکس ان کے پاس ایر سیکس ہیں ہوا کی تھیلیاں موجود ہیں کیونکہ ان کے پاس لنگز نہیں ہیں برڈز کین فلائے اندہ ایر پرندے ہوا میں اڑ سکتے ہیں سم برڈز کین سویم ان وارٹر کچھ پرندے ایسے بھی ہیں جو پانی میں تیر سکتے ہیں جیسے کہ ڈگ کچھ پرندے ایسے بھی ہیں جو نہ ہی تو فلائے کر سکتے ہیں اور نہ ہی سویم کر سکتے ہیں اور وہ دوڑ سکتے ہیں کیوی اینڈ آسٹریچ جتنے بھی برڈز ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایگز لے کرتے ہیں آپ لوگوں نے ایگز تو دیکھے ہوں گے نا برڈز کے ہینک ایگز دیکھے ہیں نا آپ مجھے کومنٹ کریں اور بتائیں دی برڈز that live in water have webbed feet ایسے پرندے جو پانی میں رہتے ہیں ان کی webbed feet ہوتے ہیں webbed feet کا مطلب کیا ہے جوڑ دار انگلیوں والے پنجے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے ڈگ کے feet دیکھے ہیں ڈگ کے جو feet ہوتے ہیں وہ webbed feet ہوتے ہیں دیر باڈی ٹیمپریچر ڈاز نا ڈپینڈ ڈ ایکسٹرنل انوارمنٹ ان کی باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ایکسٹرنل انوارمنٹ پر ڈپینڈ نہیں کرتا سپیرو پیجن کیوی روسٹر ڈاو فاکتہ مرگا پیارٹ توتہ آسٹریچ اور شتر مرگ ڈی اگزیمپلز آف برڈز یہ اگزیمپلز ہیں برڈز کی نیچے ہم آئے پکچرز میں دکھائے گئے ہیں برڈز آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہے محملز دیز آنیملز گیو ملک محملز ہم انواروں کو کہتے ہیں جو ملک دیتے ہیں ملک پروڈیوز کرتے ہیں دے ہیو فر آر ہیر اون دیر باڈی ان کی باڈی پر فر یا ہیرز موجود ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں لمبے بالوں کو محملز گیو برٹھ ٹو دیر جنگ ونز محملز اپنے جنگ ونز کو برٹھ دیتے ہیں ان کی پیدائش ہوتی ہیں اینڈ فیڈ دیم اون ملک اور انہیں ملک پر فیڈ کرواتے ہیں آف دا ایکسٹرنل انوارمنٹ مملز کی باڈی کا جو ٹیمپریچر ایکسٹرنل انوارمنٹ پر ڈپینڈ نہیں کرتا اینڈ ہیومن آرڈ اگزیمپل آف مملز سارے کیا ہیں یہ تمام جو ہیں مملز کی اگزیمپلز ہیں میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیکچر کی اچھی طرح سے سمجھا چکی ہے اسی کے ساتھ آپ نے دو دو کریکٹرز یاد کرنے ہیں ان تمام کے ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ مکمل ہو چکا ہے آج کی لیکچر کی ریویوز بھی دیں اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھے ضرور کومنٹ کریں میرے آئندہ نئے آنے والے لیکچرز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں انوارٹی بریٹس کے بارے میں پڑھیں گے تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اپنا بہت شارہ خیال رکھئے گا سی امان اللہ تھنکس پور وچنگ